اسلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو گزاری شمیش چینل کو لائک کمینڈ اور سبسکرائب کریں مراد پوری کروانے والے آٹھ اذکار بیداری شب کے وقت مخصوص اذکار کے بعد کی دعا آج چھٹا جو ہم تذکرہ کریں گے ان آٹھ دونوں میں اس سے چھٹی دعا یہ ہے بیداری شب کے وقت مخصوص اذکار کے بعد کی دعا امام بخاری رحم اللہ نے حضرت عبادہ بنت سامت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کم سن رائے نکل کی ہے آپ سن نے فرمایا جو شہرات کو بیدار ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و لہو کلشن قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ و لہو لہو لہ قوت اللہ پھر کہے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اگر وہ وضوع کرے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے سبحان اللہ تجمع اللہ تعالیٰ اکسوکر معبود نہیں وہ یکتہ ہے ان کا کوئی ساجی نہیں ساری باشات انہی کے لئے ہیں ساری تعریف انہی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر کمال قدر رکھتا ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اکسوکر معبود نہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت ہے سبحان اللہ ہم نے آٹھ ہسکار میں سے ان چھے ہسکار کا تذکرہ کر دیا ہے جن سے دعا قبول ہوتی ہے اللہ عمل کرنے کی تفقیق تفرمائے جزاکہ